لوہا کھانے والے انسان سے لے کر 33,000 فیٹ ایلٹی ٹیوٹ سے بغیر پیراشوٹ کے گر کر بچنے والی خاتون تک آج اس ویڈیو میں ہم چار ایسے ایکسٹر آرڈنیری ہیمنز کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے میڈیکل سائنس کو ہی لا جواب کر رکھا ہے Did You Know چینل پر ایک بار سے پھر خوش آمدید ناظرین مشن لوٹیٹو کا تعلق فرانس سے ہے دیکھنے میں تو یہ بالکل نارمل انسان ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کارنامے کیے ہیں جن کا کوئی نارمل انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ وہ واحد انسان ہے جو لوہا یعنی میٹل کھاتے ہیں اور لوہا وہ بھی کوئی سادہ فارم ہے نہیں لوہا نوکیلی فارم ہے جب یہ نو سال کے تھے تو انہوں نے پہلی بار لوہا کھایا لیکن سونہ سال کے عمر میں وہ اسے پبلک میں کر کر دکھانے لگے لیکن لوگ اسے ڈراما سمجھتے تھے پھر ان کے اس جسم کا ایکسٹرے کیا گیا اور لوہے کو یعنی پیسز و میٹل کو ان کے ڈیجیسٹیو ٹریک سے گزرتے ہوئے دیکھا گیا ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کا ڈیجیسٹیو ٹریک حد سے زیادہ مضبوط ہے اور اتنا ایسیڈ پروڈیوز کرتا ہے کہ وہ ایک دن میں نو سو گرام تک میٹل کو ڈیجیسٹ کر سکتے ہیں انہوں نے صرف اپنی پوری زندگی میں پبلک کے سامنے اٹھانہ بائی سیکلز، پندرہ مالٹرالیز، چھے چینڈلیز، دو بیڈ، ساتھ ٹی وی سیٹ اور پانسو میٹر لمبی سٹیل چین اور ایک جہاز بھی کھا کے دکھا ہے جس کا مارڈل سیسنا مان فیفٹی تھا اور اس جہاز کو کھاتے کھاتے انہیں دو سال لگ گئے تھے ناظرین ان کا میٹل کھانے کا طریقہ کچھ یوں تھا کہ وہ پہلے میٹل کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں تقسیم کر لیتے تھے اور منرل آئل اور پانی کے ساتھ آہستہ حصہ نگل جاتے تھے انہیں کی اسی خوبی کو دیکھتے ہوئے گنیز بک کو ورڈ ریکار نے انہیں سپیشل ڈیٹ کا خطاب دے رکھا ہے اور ان کو میٹل کے سواگر کوئی نرم غزہ دی جائی تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ناظرین اسی وجہ سے انہوں نے انیس ستانوے میں میٹل کھانا چھوڑ دیا اور نرم غزہ کا استعمال کیا اور چند سالوں بالی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے نمبر دو ڈاکٹر یہ کیس اپنی کیریئر میں پہلی بار دیکھ رہے تھے جب ایک چینی خاتون کے سر پر بکری گیسنگ نگلنا شروع ہو گئے چائنہ کے ہنان پروینکس میں زیہان وری فانگ نمی 101 سالہ خاتون رہتی تھی اس خاتون کی باقی زندگی تو صحیح گزری اور اچھی گزری لیکن جب وہ سو سال کے اونے میں آئی تو اس کے سر پر ایک گھٹلی نگلنا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھ سینٹی میٹر لمبی ہو گئی اور سر کی دوسری سیٹ پر بھی نکلنا شروع ہو گئی جب ڈاکٹروں کو اس بات پر تحقیق کرنا چاہیی تو انہیں یہ بات پتہ لگی کہ یہ اسی مٹیریل سے بنی ہے جس سے انسان کے ناخن یعنی نیلز بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آج تک میڈیکل سائنس اس بات کا پتہ نہیں لگا سکی یہ بکری کی طرح اس کے سر پر کیوں نکلے نمبر تھری انیس سو پچاسے میں کلائی ویرنگ نامی شخص پر ایک وائرس نے حملہ کیا اور اس وائرس کے حملے سے وہ اپنے برین میں کوئی بھی میمری سٹور نہیں کر سکتا تھا میڈیکل ٹرم میں ہم اس وائرس کو ایمنیسیا گئتے ہیں یہ شخص سات سیکنڈ سے زیادہ اپنے زہر میں کوئی چیز بھی اپنی کوئی بات بھی سٹور نہیں کر سکتا تھا اگر کھانا کھاتے ہوئے نیوالہ اپنے حلق میں اتارتا تو اسے یہ بھول جاتا کہ وہ کیا کر رہا ہے حتی تک کہ اسے اپنے بچوں تک کے نام بھول گئے تھے لیکن اسے اپنے بچے ہی آتھے ناظرین حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے اپنی دوسری بیوی ہی بھول گئی تھی جب بھی وہ اپنی بیوی سے ملاقات کرتا اس طرح ملاقات کرتا شاید جیسے ان کی پہلی ملاقات ہو اس حملے سے پہلے ناظرین یہ شخص ایک پیانو آرٹس تھا اور حالت کی بات یہ ہے کہ اس حملے کے بعد بھی وہ پیانو کو صحیح طرح بجا سکتا تھا لیکن جب ڈاکٹر اسے پوٹے کہ یہ کیسے کیا ہے اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا آج تک ڈاکٹر اس بات کا پتہ نہیں لگا سکے یہ کیسا شدید حملہ تھا نمبر فور کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ کوئی شخص تیتیس ہزار فیٹ الٹیٹیوٹ سے نیچے گرے اور بچ جائے اور وہ بھی بغیر پراشوٹ کے جی ہاں بالکل اگر وہ شخص سمندر میں گرے تو شاید بچ سکتا ہے لیکن اس کیسے میں ہم بات کر رہے ہیں زمین کی کہ کوئی شخص دس ہزار میٹر کی انچائی سے زمین پر گرے اور بچ جائے یقیناً اس کے پیچھے بھی کافی انڈرسٹنگ کہانی ہے ناظرین یہ بات ہے چھپیس جنوری انیس سو بہتر کی جب جے ایٹی یوگو سلاو نامی ایک جیٹ سٹڈین سے سائیبیریا کی طرف فلائٹ اڑ رہی تھی اور اس جیٹ میں ویسنا والوک نامی خاتون جو کہ فلائٹ اٹینڈنٹ کی ذمہ داریاں نبا رہی تھی ان کو ابھی اس جاب میں آئے ابھی چھے ماہ ہوئے تھے اور آج کے دن ان کی چھٹی تھی لیکن قسمت کا کھیل ایسا کہ ان کا نام اپنے کسی ہم نام کے ساتھ مکس ہوا اور ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی دوپہر چار بچ کر ایک منٹ پر جہاز جیسے ہی چیک ریپبلک کے اوپر پہنچا اچانک کہ اس سے لیکی جیریا میں ایک زوردہ دھماکہ ہوا اور ناظرین وہ دھماکہ اس قدر خطرناک تھا کہ اس نے جہاز کے دو نہیں تین ٹکڑے کر دیئے تھے اس وقت جہاز اپنے ہائیسٹ آلٹیٹیوڈ یعنی تیتیس ہزار فیٹ آلٹیٹیوڈ پر فلائی کر رہا تھا اور اتنی انچائی پر ٹیمپریچر مائنس میں اور اکسیجن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جیسے ہی بلاسٹ ہوا تو ویسنا اپنے آخری کیبن میں ڈرنک سر کر رہی تھی لیکن ان کے کیبن کا وہ حصہ جیسے ہی بلاسٹ ہوا الہدہ ہوا اور درختوں اور پہاڑوں پر برف کے اوپر جاپر گر پڑا ناظرین ان کی قسمت کچھ یوں اچھی تھی کہ جیسے ہی وہ نیچے جا کر گری ان کی جس شخص نے چیہے سنی وہ ایک ریٹائر میڈکس تھا اس نے ریسکیو کے آنے سے پہلے پہلے ان کو فرسٹ ایڈ دے دی تھی ان کے جسم کی تقریباً ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں تھی گرنے کے تقریباً تین دن بعد وہ کومہ میں رہے اور دس مہینے بعد وہ اپنے پیروں پر چل کھڑی ہوئیں اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کی قسمت کچھ یوں بھی اچھی تھی جس وقت جہاز کے اندر بلاسٹ ہوا تو ان کا بلڈ پریشر بالکل لو تھا جس کی وجہ سے ان کا دل نہ پھٹا اور گنیس بک کو ورڈ ریکارڈیں ان کا نام اپنی بک میں درج کر رکھا ہے فورٹی تھری یئرز زندگی گزارنے کے بعد دو ہزار سولہ میں سکسٹی سکس یئرز میں ان کی نیچرل موت ہوئی امید کرتے ہیں کہ دیڈیو نو چینل کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ دوستوں میں بھی شیئر کریں شکریہ